رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہوان نہایت رہے ہیں والا ہے پیارے بچوں ہم LCM اور ACF پرابلم سالف کر رہے ہیں تو آج کی پرابلم ہے دیکھتے ہیں کیا ہے آمنہ کے پاس کچھ پیسے ہیں جو کہ وہ ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے یہ ان کے ساتھ اردو کی ٹرانسلیشن بھی دی ہوئی ہے مشکل الفاظ کے ساتھ آہ if she distributes روپیز 5, 10, 15 and 20 پر پرسن the amount can be distributed exactly so we have to find the LCM of 5, 10, 15 and 20 ہمیں LCM معلوم کرنا ہے تو ہم long division method سے کریں گے ہم نے ایک line میں 5, 10, 15 and 20 لکھ لیے اور اب ہم ان کو 5 پر divide کریں گے اور ہر number کے نیچے اس کا quotient لکھیں گے پھر ہم اس کو 5 پر divide کیا پھر ہم 2 سے divide کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر number کے نیچے ہم quotient لکھیں گے اور تب تک divide کرتے جائیں گے جب تک سارے one سارے number divide نہیں ہو جاتے تو پھر یہ ہم نے 3 پہ divide کیا تو ہمارے پاس سب جو number سے ان کے نیچے one آگیا اب ہم جتنے بھی devisor ہیں left hand side پہ جن number سے ہم نے divide کیا ان کو devisor کہتے ہیں ان سب کو multiply کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس 60 آگیا answer تو اس کا مطلب ہے کہ آمنہ کے پاس 60 rupees ہونی چاہیے تاکہ وہ distribute کر سکے لوگوں میں 5 10 15 اور 20 فیکس تو پیارے بچوں every problem is like a big door ہر مشکل ایک بڑے دروازے کی ماند ہے surely there is a solution like a small key اور اس کا ہر دروازہ جس طرح ایک چھوٹی سی چابی سے کھل جاتا ہے اسی طرح ہر مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے find the key آپ کو چابی تلاش کرنی پڑتی ہے life is simple اور اس طرح زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے تو یہ جو مشکلیں آتی ہیں آپ کو سکھانے کے لئے آتی ہیں علامہ اقبال نے کیا کوئی کہا ہے تندیے بعد مخالف سنا گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے تو یہ جتنی بھی زندگی میں مشکلات آتی ہیں ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے ان کا solution سوچنا چاہیے اور پھر ہم تو مسلمان اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا لا تحضن ان اللہ ما آنا غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے کہ رب کائنات ہمارے ساتھ ہے اس کی پریزنس کو اس کے موجود ہونے کا یقین کرنا چاہیے محسوس کرنا چاہیے لیکن ہم اللہ کس کو محسوس تب کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کے ساتھ جڑیں اس کی بھیجوئی کتاب آپ کو پڑھیں اور ایسی زبان میں پڑھیں جو ہمیں سمجھ آتی تو پیارے بچوں آج سے اردو زبان میں ایک ترجمے کے ساتھ قرآن جیت پڑھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے رب کائنات میرا اور آپ کا رب اللہ ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے تو نیکس پرابلم کی طرف چلتے ہیں نیکس پرابلم ہے کہ there are some bananas in a basket ایک ٹوکری میں کچھ کیلے ہیں if they are distributed at the rate of 4, 6, 8 and 12 bananas among children اگر بچوں میں 4, 6, 8 اور 12 کیلوں کے حساب سے تقسیم کیے جائیں تو what is the minimum number of bananas in the basket تو ٹوکری کے اندر کم از کم کتنے کیلے ہونے چاہیے تو اب ہم نے LCM معلوم کرنا ہے 4, 6, 8 اور 12 کا تو ہم ان کی factorization کریں گے اور factorization کرنے کے بعد ہم نے factors جو prime factors ہیں ان کو encircle کیا ان کے گرد دائرہ لگایا اور اب ہم ان سب کو ایک اوپر نیچے ہم نے ترتیب سے لکھ لیا 4, 6, 8 اور 12 کے factors اب ہم product of common prime factors کو لکھیں گے جو کہ ہمارے پاس 12 ہے اور پیچھے ایک ہمارے پاس دو بات جاتا ہے جس کا کوئی اور نہیں ہے تو product of common prime factors multiply by product of uncommon prime factors تو ہم نے اس کو multiply کیا تو ہمارے پاس آ گیا 24 answer تو 24 bananas ان دواز کی 24 کیلے ٹوکری کے اندر ہونے چاہیے جو بچوں میں تقسیم کیے جا سکیں تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں 从 تُدcing سلیمید always ڈیو پیین 갔 ترگیو پیین بتا